اور خبر اتر پردیس کے جنپت بہرائش سے ہے جہاں پر سماجبادی پارٹی کے نیتا یاسی سا کی ماتا و پور سانسط روباب سیدہ کا بہتر سال کے عمرے منگلوار کو انتقال ہو گیا روباب سیدہ نے اپنے راجنیتک کریئر کی سروعت انیس سو پنچانوے میں جلا پنچائت کے روپ میں کی تھی ان کی ملٹی نماز جنازہ عیشہ کے بعد جنپت بہرائش میں ہوگی اور سماجبادی پارٹی نے ایک شوکشبہ آجت کیا ہے جہاں پر لوگ پہنچ کر کے ان کو سردھانجلی دے رہے ہیں بہرائش کے لوگ پریے ویدھائک اور منتری رہے سفا کے قدعور نیتا ڈاکٹر وکار شاہ کی پتنی روباب سیدہ دوہجا چار میں بہرائش لوگشبہ چھہتے سے سانسط نرباچیت ہوئی تھی انہوں نے اپنی راجنیتک پاری کا آگاز سدس جلا پنچائت کے طور پر شروع کیا تھا وہ بائیس مہی انیس سو پنچاننوے سے دو ہجار تک عدیت جلا پنچائت رہی اور پرسیت سچھا سنسطان تارہ مہیلہ انٹر کالیج کی کئی ورسوں تک پردھانہ چاری بھی رہی پور سانسط روباب سیدہ کے ایک پتر اور ایک پتری ہیں انہوں نے اپنے دونوں بچوں یاسر سا اور پتری ہلویرہ سا کو سچھا دلائی بیٹا انجینئر بنا اور بیٹی ڈاکٹر ہے یاسر سا نے نوکری چھوڑ کر راجنیتی میں قدم رکھا ہے وہ دو بار مٹیرہ بیدان سوا چھیتر سے بیدھائک نیرواچیت ہونے کے ساتھ ہی پور مکمنتری اکلے سیادوں کے منتری منڈل میں کیابنٹ منتری بھی رہ چکے ہیں ورطمان سمیں میں ان کی بہو ماریا شاہ جلے کی مٹیرہ بیدان سوا چھیتر سے بیدھائک ہیں بہرائیچ میں سماجبادی پارٹی کے ساتھ ان کے پریوار کے کلمبہ ارشا ہو رہا ہے نیدھن کی خبر کے بعد صبح سے ہی گھر پر لوگوں کا تاتھا لگا ہوا ہے سب ہی اپنے نیتا کے انتیم درسن کے لیے پہنچ رہے ہیں تو بہرائیچ سے سماجبادی پارٹی کی پور سانسد رباب سیدہ کا انتقال علی گڑھ میں ہوا ہے بتا جارہا ہے کہ دل کا دورہ پڑھنے سے ان کا نیدھن ہوا ہے وہ علی گڑھ میں اپنی پتری ڈاکٹر علویرہ سا کے پاس رہ رہے تھی انہیں اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا پارویاریچ ستروں کے انصار ان کا پارٹیوں شریر آج سام کو بہرائیچ چلایا جائے گا آج بہرائیچ کی پور سانسد جلہ پنچائت کی ادھش رہ چکی سچھا بید رباب سیدہ جی جو سماجبادی پارٹی ایک مہت پون برشنیتہ تھی اچانک ان کے نیدھن کی سوچنا کے بعد پارٹی کاریلے پر ایک سوک سبھا کا حضن کیا گیا ان کے نیدھن سے سماجبادی پارٹی کو بڑی چھتی پہنچی ہے سانسد رہتے ہوئے اور جلہ پنچائت ادھش کے طور پر جنپت کے بہرائی کے بکاس میں ان کا بڑا ہی سراہنی یوگدان رہا ہے اور ان کا پریوار بھی بہرائیچ کے بکاس میں نیرانتر سن لگنا ہے اس لئے پارٹی کے لوگ ان کے نیدھن سے پارٹی کی اپروڑی اچھتی ہوئی ہے بہت دکھی ہیں اسی سمجھ میں ایک سوک سبھا کرو جن کیا گیا تھا